اگر آپ نے اس طرح سے بنا کر کھا لیا تو آپ اس قیمی کے موسم میں روز اسی طرح سے بنا کر دھانا پسند کروکے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بہت آسانی سے بن جانے والا بے ہر ڈسٹ یہ رائی تھا اس کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کھرا لیا ہے اس کو کدو کس کر لیا ہے دھنیا دھنیا لیا ہے ساتھ میں پیاز لیا آپ چاہے تو ایک دم باریک فائن چاپ کر سکتے ہو اگر پیاز آپ کو اس طرح سے کھانا پسند نہیں ہے وانا آپ اس طرح سے ہی کٹیے باریک سلائس کر لیچھے اس طرح سے جیسے کہ ہم نے کٹا ہے لمبا لمبا اور نمک ہری مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر لے گا اگر آپ اس پر مرچ نہیں پسند تو آپ اس کو سکر سکتے ہو اور یہاں پر ہم نے ڈال دینا ہے دہی تو یہاں پر دہی ڈال دیا ہے اچھے سے فیت کے تھوڑا سا ملا لینا ہے اچھے سے بڑیا سے اور تھوڑا سا لالمش پاوڈر ایٹ کیا ہے تھوڑا بھنا زیرا پاوڈر ایٹ کیا ہے سب کو اچھے سے ملائیں گے اس کی بار یہ ہے سچ میں بہت پسند آنے والا ہے آپ کو اگر آپ چینل پر میں ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سے میری ریکویسٹ ہے پلیز پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے گا اور ساتھ میں پریس کرنا نہیں بھولا ویال آئیکن لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پیانے دیکھیں ہم نے ہاں پر ڈالا ہے رائتہ مسالہ جو گھر کا بنایا ہے اگر آپ کو جاننا ہے آپ کو کومنٹ میں بتا سکتے ہیں تب ہم آپ کے لئے جلدی اپلوٹ کریں گے یہ رائتہ مسالہ بنانے کی رسپی بہت ہی سانے سے بن جاتی ہے اور ہر رائتہ اور دہی بھلکی کچھ بھی آپ بناوئیے رائتے سے ریلیٹڈ ائٹم سب میں بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا یہ مسالہ ہلکا سا ڈالنے کے بعد امید آپ کو یہ رسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری رسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیئے گا ملتے ہیں جلدی کو نئی رسپی کے ساتھ تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ